اسلام علیکم دوستو شاہد حسین جویا ایک چھوٹا سا بیزنس آئیڈیا مینگو آئس کریم بنانے کا طریقہ بہت آسان بہت سمپل ہے کریم لے لیں تین سو میلی لیٹر کنڈینسڈ ملک لے لیں ایک کپ مینگو پیوری ایک کپ چینی آدھا کپ مینگو چینکس ایک کپ مینگو چینکس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں باقی ساری چیزیں ایک بلینڈر میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح شیک کر لیں مکس کر لیں اس کا شیک بنا لیں اس کے بعد مینگو چینکس اس کے اندر ڈالیں اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں کسی پلاسٹک کے بیگ میں یا پلاسٹک کے برطن میں ڈالیں آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں مینگو چینکس مینگو آئس کریم جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اسی طرح اور ساری جو اپنی آئس کریم ہیں ان میں باقی ساری چیزیں تو یہی ڈلتی ہیں جیسے پیوری ہو گئی کریم ہو گئی کنڈیس ملک ہو گیا چینی ہو گئی بس اس میں یہ ہے کہ فلیور چینج کرنے کے لیے تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ بنانا چینکس ہو گیا یا اور سٹرابری فلیور ہو گیا تو فلیور جو ہے نا وہ چینج کرنے ہوتے ہیں مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے اس کو بنانے کے لیے جو مشین چاہیے ہوتی ہے وہ چالیس آزار روپے کی ملتی ہے ایک وقت میں وہ پانچ کیجی آئس کریم بناتی ہے اس سے آپ کون کی فلنگ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے ڈبے بھی بھر سکتے ہیں پروفیشنل طریقے بھی اس کو بیچنا چاہیں بیچ بھی سکتے ہیں خرچہ بہت کام ہے پرافٹ بہت زیادہ ہے زیادہ تر تو یہ گرمیوں میں ہی چلتی ہے لیکن شہروں میں یہ سردیوں میں بھی اس کی سیل جو ہے وہ جاری اور ساری رہتی ہے مشین کسی دوست نے خریدنی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دو تین دوست ہیں جو مشینیں بناتے ہیں ان سے اچھے ریٹ پر آپ کو دلوا سکتے ہیں یہ جو میں نے چالیس ہزار روپیہ ریٹ بتایا ہے یہ سیکنڈ ہینڈ مشین کا ہے نئی مشین جو ہے وہ غالباً پچاسی سے نوے ہزار روپیہ کی آتی ہے اس کی تھوڑی سی کپیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے آٹھ سے دس لیٹر ایک وقت میں اس میں تیار کی جا سکتی ہے تینکیو دعاوں میں یاد رکھئے شاید اس انجائے اللہ پس